الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعالی التیبین وصحابہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَامُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَسَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا قَيْرِ قَلْقِهِ سیدنا محمدی وعالی علیہ وصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ تم پہ سو جان سے قربان رسولِ عربی تم میری جان کی ہو جان رسولِ عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشر رہے بادِ قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی شاہ استحسین بادِ شاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد نداد دردستِ یزید حقا کے بنای لا الہ استحسین ہما شاہازِ غلامانِ حسین خدسیاں حلقہ بگوشانِ حسین سرورِ جملہ جوانانِ بہشت مرحبا ردبیزی شانِ حسین منچِ پروائے خیامت دارم دستمو گوشہِ دامانِ حسین سرِ من بات فدائش حسرت دل و جانم ہما خربانِ حسین دین آشنا تو کرتے ہیں مدھت حسین کی آپ لوگ جو دین سے آشنا ہے خالی خران پڑھنا نماز پڑھ لینا مدر سے خائم کر لینا مفتی کہلہ لینا اور کسی دینی تنظیم کے مہتمت سے صدر بن جانا یہ دین آشنا ہی نہیں ہے دین آشنا دین کو جاننے والے دین کو سمجھنے والے دین کا ادراک رکھنے والے دین آشنا تو کرتے ہیں مدھت حسین کی مدھت کہتے ہیں تعریف کو جو دین سے واقع ہوتا ہے وہی امام حسین کی تعریف کر سکتا ہے دین آشنا تو کرتے ہیں مدھت حسین کی محروم دینہ سمجھے گا آزمت حسین کی آج بھی سرکار امام حسین کو عزا دے رہے دین سے محروم ہے نماز پڑھ رہی روزے رکھ رہی حج کر رہی حج کے مخائم کر رہی اسلام آشرے کے جلسے کر رہی بگونے لے کے پھر رہی کلمہ پڑھ رہی بڑا شوق مفتی بن گئے لیکن محروم دینہ سمجھے گا آزمت حسین کی دین آشنا تو کرتے ہیں مدھت حسین کی محروم دینہ سمجھے گا آزمت حسین کی انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی کیوں اب دیکھئے کیوں نے مٹا سکا کیوں نے مٹا کیا شانے حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح شانے حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی بہت پروپکنڈے کی ہے بہت تیلت فیرت کرے بہت مدر سے خائم کرے بہت کوششیں کر لیے لیکن ان چاہنے والوں کو نہ رکھ سکے بارش میں بھی آ رہے ہیں دھوب میں بھی آ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں لبک یا حسین کہہ رہے ہیں یا حسین کرے ہیں حق یا حسین کرے ہیں وہاں یا حسین کہہ رہے ہیں نہیں روک سکتے شانے حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی شکلے نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود بتانے کی ضرورت نہیں پڑی خالی اتنا بول دیا تو سمجھ جاتے ہیں انہیں منافق ہے مومن نہیں ہے یہ شربت کئی کو بہتو سمجھ جانا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فاتح کئی کو بہتو سمجھ جانا یہ منافق ہے مومن نہیں ہے شکلے نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود بتانے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود نفاق سم میں آ گیا شکلے نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو کہاں حسینیوں کو چھڑنے کو آ رہے ہیں اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو کاؤسر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو جنت حسین کی راہِ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج راہِ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی بدرگانہ ملت نوجوانان امت محبانے قاتم نبیین رحمتلی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محبانے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم محبانے اہل بیت اتھار علیہ السلام محبانے اولیاء اللہ برادران اہل سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آخا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیع المزنبین رحمتلی العالمین خاتم نبیین سید الاولین والعقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مجتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وسلم بلند آواست درودِ پاک پیش کرنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وسلم بارگاہ سلم ایک اور مرتبہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ آج ہمارے دل بڑے مغموم ہیں آج ہم جتنے بھی آنسوب آہے کم ہیں کیونکہ آج دس محرم ایک سٹھ ہجری کو وہ خاندہ لڑ گیا جس پر اللہ کو بھی ناز ہے ظالموں نے وہ ظلم ڈھایا جفاکاریوں کی کوئی حد باقی نہیں رکھی اسی کو یاد تازہ کرنے کے لیے یہ جل سے یہ فاتحہ دی جاتی ہے یاد اکھیجئے جب اس غم کو بھولا دیں گے تو پورے غم سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے آج جو رافضیت وہابیت مہدویت بدخیدگی پھیلنے کی وجہ سے باپ بیٹے کو نہیں مان رہا نہ بیٹے کو باپ سے محبت ہے نہ بیٹی کو بہن سے محبت ہے نہ بہن کو بھائی سے محبت ہے نہ رشتہ داری برابر ہے ہر کوئی مال کی طرف جا رہا ہے اور حسین کربلا میں آکے شریعت کے آداب کو برخنا رکھا اتنا کوئی سمجھ گیا تو پھر یا حسین ہی کہتے رہے گا شریعت پامال ہو رہی تھی امام حسین کربلا میں کیوں آئے خود زبان امام حسین کون امام حسین سیدو شہدہ امام بہر و بر فخر کائنات بادشاہ ملک تسلیم و رضا سبت رسول اللہ نور این فاطمہ جان مرتضی محبوب کبریا کون حسین جس کی تعریف اللہ کر کے کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمْ الرِّسْتَ اَحْلَ الْبَيْتِي يُتَيْهِرِكُمْ تَتْحِيرًا جان اللہ اَحْلَ الْبَيْتَي میں آپ حضرات اگر علمی ذوق رکھتے ہیں اگر عربی اسے شدود واقف ہیں تو میں ایک سوال کروں گا اہلِ علم سے میرے کو یہ بتائیے کہ یہاں من کیوں نے استعمال کیا گیا حالانکہ یہ جگہ من کی ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے تو سے عربی میں من آتا ہے مگر یہاں ان استعمال کیا گیا ہے ان کم من کم نہیں جو عربی جاننے والے ہیں اس کو بہت خوبی جانتے ہیں میں آپ کے اخیدے کو مضبوط کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں امام حسین کا سمجھنا آسان نہیں ہے جو خوران کو اچھی اطلاع سمجھتا ہے وہی یا حسین کہتا ہے وہی شربت بناتا ہے کیونکہ کہا گیا کہ اے اہلِ بیت اے عالِ رسول اے نبی کے گھر والوں تم سے اللہ نے ناپاکی دور کرنے کے ارادہ کر جب ارادہ کرتا ہے اللہ تو وہ بات تکمیل ہو جاتی ہے دور کرنے کا اور تم کو خوبصدرہ کر دے تو اللہ نے یہاں من کم نے کہا اگر تھوڑی بہت بھی عربی پڑھے ہیں تو سمجھ جائیں گے من کے معنی تو آپ کو معلوم ہے صحیح ہوتے ہیں مگر من اور ان جو استعمال کیا تھا عربی بہت بلیغ اور فسی زبان ہے ہر ایک کے دماغ میں نہیں آتی عربی صرف غریب نواز سمجھ سکتے ہیں عربی صرف غوثی آدم سمجھ سکتے ہیں اس لئے غریب نواز نے کیا کہا دین اصرسن دین پانا اصرسن اور انہوں تو کہے کہ تین دین کا غم ہے یہ کھچڑی کیا ہے یہ جو ہے شربت کیا ہے اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور غریب نواز کہنے کے چلے گے اور آج بھی غریب نواز جنگ میں کہا رہے ہیں دین اصرسن اور کلمے کی بنیاد فرمایا امام حسن کو تو عربی آپ کو بتانا ہوں میں سمجھو کبھی دینی محفل میں بیٹا کرو کب تک کماتے پھریں گے ایک دن خبر میں جانا ہے حسین کو پہچاننا ہے ارے وہ منکرے حسین مردرہ خبر میں چل تو اچھے محفلوں میں بیٹھیں گے صوفیہ کے خدموں کو چومیں گے درگاہوں کو چومیں گے غریب نواز کی خربتیں حاصل کریں گے غوث آدم کے جھنڈے بلند کریں گے اولیاء اللہ کو چاہیں گے تو حسین سمجھ میں آئیں گے تو پھر عربی بھی سمجھ میں آئیں گے میں مختصر بتایتا ہوں زیادہ گرامیٹیکل باتیں نہیں کرتا آپ سے صرف اتنا بتاتا ہوں من رج جب کہا جاتا ہے تم سے ناپاکی دور کی جائے گے تو ناپاکی لگی ہے تو کہیں گے من ناپاکی لگی ہے تو کہیں گے لگی ہے نکالو یہ ان کہتے ہیں کہ ابھی آیا نہیں اللہ کہہ رہا وہ ہی ختم کر دوں گا ناپاکی کو اگر یہ آپ پاس سمجھ گئے آؤ ترم خان بہت قرآن قرآن کے ترجمے کر رہے ہیں قرآن کی تفہیم تم کو یہ بات سمن میں نے آئی من اور ان میں کیا پرک ہوتا ہے ربی میں ارے اہلِ بیت کو تو ناپا کی چھو نہیں سکتی اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو ناپا کی لگی کہا ہے آنے سے پہلے ہی دور کر دوں گا ناپا کی دیکھی نہیں سکتی تمہارے کو تم اتنے پاک ہے اب بولو ان کی فاتح دلیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے ان کا ذکر کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے کی نہیں ہو جائیں گے وہ مقام اہلِ بیت اتھارے وہ ہے سیدہ فاطمہ دزارہ سلام علیہ وآلہ 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 وآل اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اہلِ بیت کو اتنا محفود رکھا ہے اتنا پاک رکھا ہے جو ان سے اٹائجمنٹ ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں غوثِ پاک اس لیے کہتے ہیں خاجہ پاک شانِ اہلِ بیت جنہا پاک شانِ اہلِ بیت جنہا پاک اس لیے تو اللہ نے کہا سرکاں نے فرمایا اہلِ بیت کی محفت میں مرا تو شہید مرا اہلِ بیت کی محفت میں مرا تو اللہ خبر میں دو جنت کے دروازے کھولے گا اہلِ بیت کی محفت میں مرا تو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دیکھ لے گا اہلِ بیت کی محفت میں مرا تو دلہن کی طرح جنت میں لے جائے جائے گا اور اہلِ بیت کی محبت میں مرا تو اہلِ سنت الجماعت میں مرے گا اب اہلِ سنت میں رہنا چاہتے ہیں نہیں کہ اب وہابیوں سے محبت رکھتے ہیں اہلِ سنت یہ اہلِ سنت الجماعت یہ کوئی آجن کیلئی بھی جماعت نہیں ہے یہ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا کب فرمایا معلوم ارے سٹڈی کرو کچھ سٹڈی نا کچھ کیا نکل گیا آج یہ کچھ بھی بولنے لگے یہ کہکو وہ کہکو ابھیلہ تم کہکو سرکار نے جب کہا نا سرکار نے کہا سیدِ شباب اہلِ جنہ الحسن والحسین اسی وقت کہا سرکار نے کہ حسن حسین آپ نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور اہلِ سنت جماعت کے آنکھوں کی تھنڈک ہیں یہاں ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اولیاء کے خدمتگاروں کی صحبت میں بیٹھنا درگاہ کو چومنا جب فیض ملتا ہے تو حسین سمن میں آتے ہیں وقت نہیں ہے چند باتیں آپ کے گوشت گزار سے کر رہا ہوں کہ آپ نے بارش کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے تو میں نے اس کی اہم ترین باتیں آپ کے سامنے لکھنے کی سعادت حاصل کی آپ اتہ سمجھ جائیے کہ اہلِ بیعت کی محبت گناہوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں اس لئے ہم گناہگار ہیں فاتحہ دیتے ہیں جو اکڑ تھا نا اس کو سرکار اس کی اکڑ نکال دیئے سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی عمر بھر زندگی بھر شریعت کا پابند رہا نمازوں کا پابند رہا حج پہ حج کیا روزے پہ روزے رہا کوئی عمل غیر اسلامی نہیں کرا اور کعبے کو گیا کعبے کا تواف کیا کعبے میں اتقاف بیٹھا روزے پہ روزہ رہا مخام ابراہیم پہ نماز پڑھا اور مطاف نے بیٹھ کے دعائیں کیا روزہ اتقاف کعبت اللہ کو لپٹ کر رویا رکنے امانی کو چوما رکنے شامی کو چوما کعبت اللہ کے دروازے کو چوما لپٹ کے رویا نمازیں پڑھتے رہا کعبے میں آپ کو تمعلوم ہے ایک نماز کا سواب کتنا ہے کعبے کا ایک لاکھ اتنی عبادت کیا زندگی کئی بھر کوئی گناہ نہیں کیا زندگی بھر کوئی شریعت کے خلاف نہیں کرا سرکار فرما رہے ہیں اگر ایسا شخص بھی اہلِ بیت کے بغض میں اہلِ بیت کے کینا میں اہلِ بیت کی دشمنی میں اہلِ بیت کی بیادمی میں مرا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا کیا تمہاری نماز کام آئیں گی کیا تمہارا خران پڑھنا کام آئیں گا اگر خران نماز پڑھنے ہیں تو ہاں یہ صدقہ امام حسین کا ہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام جن کو ہم عمر بھر بھی سلام کہتے رہیں گے تو ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے وہ امام حسین جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگوش میں جو انہوں نے تربیت پائی تھی اس کا حق ادا کرتے رہے سرکارِ امام حسین کے کان میں عذا کون دیئے تھے ہمارے اور آپ کے آخہ علمِ غیب والے آخہ سرکار علمِ غیب رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو سرکار کے علمِ غیب کو نہ مانتے جو کھڑے رہے کے سلام پڑھنے کو نہیں مانتے جو یا حسین کہنے کو یا رسول اللہ کہنے کو نہیں مانتے یہی پیغام ہمارا ہے حسین نے کربلا کی دھرتی سے یا رسول اللہ کہا تو تو کون ہوتا ہے شرک کے فتوے لگانے لگا امام زینولہ بیدین کربلا کی دھرتی سے یا حسین یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو کون پلیت ہو سکتا یا رسول اللہ کو شرک کہنے والا اور حضرت زینب یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں کربلا میں جنہوں نے سرکار کے گودھ میں کندوں پر چڑھ کر تعلیم حاصل کی ہے ارے چھوڑو تم کو کوئی کہاں قرآن آتا تم تو قرآن دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہے اس لئے تو آج گستاقہ یہاں ہو رہے ہیں تو خامج بیٹے ہوئے ہیں مسلمان خانون ہاتھ میں نہ لیں مسلم پر سناب وڈ کرتے لیڈنا کرتے وہ کرتے ارے خانون کے لحاظ سے گستاقہ رسول کو سزا دلاؤنا دلاؤنا یاد رکھو ہم ہر چیز برداشت کریں گے لٹ جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی شان میں گستاقی برداشت نہیں کریں گے آپ کریں گے امام حسین کی شان میں گستاقی برداشت کریں گے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاقی برداشت کریں گے خاجہ غریم نواز کی شان میں گستاقی کریں گے ہم مر جائیں گے ان گستاقوں کا مقابلہ کریں گے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے والوں کو خالی نارے لگا کے نہیں خالی ناروں سے دل مت بھیلاؤ میدان میں آؤ اعتجاز کرو اور یہ مطالبہ کرو جو ذمہ دار ہے نا جو اپنے آپ کو لیڈر کہہ رہے نا جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہے نا جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ رہے نا میرا ان سے مطالبہ ہے ہم خانون ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم کسی کا تن سر سے جزا نہیں کریں گے ہم خانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں تم خانون جانتے ہیں تم خانون کے ذریعے گستاقی رسول کو سزا دلاو بولیے کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ کو سرکار سے محبت ہے کہ نہیں ہے اچھے اچھے خاموش بیٹھ کے زبانہ بدل گئے یا نارے مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اب نارے نہیں مارنا ہے اب کر کے بتانا ہے اور انہوں ہم کو تسلیہ دے رہے ہیں سرکار کی شان میں گستاقیاں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ گستاقیاں کیوں ہو رہی ہیں معلوم یہ انہی بدوں کی یزیدیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو یا حسین نے کہنا جو یا رسول اللہ نے کہنا سرکار علم غیم نے رکھتے ہیں اور کھڑے رکھے سلام نے پڑھنا فاتحہ نے دینا سرکار کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے استقبلہ مہد اللہ انہوں نے نماز پڑھ کے کلمہ پڑھ کے انہوں دین کا نام لے کر مدر سے قائم کر کے سرکار دو عالم کی شان میں گستاقی کی تو جو نماز نہیں پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے وہ گستاقیاں کرنے لگے تو ہمارے نزدیک جو نماز اور کلمہ پڑھ کے گستاقی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور وہ تو کافر کافرش ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں ایسے گستاقوں کا جواب دینا چاہیے نہیں جائیے تو پھر نکلو امام حسین کا پیغام لے کر امام حسین جب دیکھا کہ گستاقیاں بڑھ رہی ہیں شریعت پامال ہو رہی ہیں تلوہ لے کے نکل گئے اس لیے دوستو امام حسین کی شہدت کو ہم یاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جرورت پیدا ہو تاکہ ہمیں ہمت پیدا ہو تاکہ ہمیں بہدری کا جذبہ ملے یہ آپ اجان بننے کے لیے امام حسین سے نہیں آئے آپ کو بہدر بنانے کے لیے آئے وقت کا تغادہ نہیں ہے گتے کیونکہ بھائی تغادہ اس وقت سے سمجھداری اس میں ہی ہے کہ ہم لوگ امام حسین کے پیغام پر آ جائیں شریعت کی پابندی کریں امام حسین کی ایک کان میں سرکان نے ازان دی تھی اور امام حسین نے اس کی کیسی لاز رکھی کربلا میں مسیبتوں میں نماز ادا کر دی اس لیے میں کہتا ہوں بھائی نماز کی پابندی کرو یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے گھٹکے کھا رہے ہیں زردے کھا رہے ہیں ان سے بچوں بچوں لڑکیاں دیکھو آوارہ پھر رہی ہے بائی فرینڈ کرتے گھر فرینڈ کرتے کوئی کنٹرول مسلمان کر رہا جب بےہائی پھیل جاتی ہے نا جب اریانیہ پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے یہ عذاب آ رہا ہے اور یہ عذاب کو ٹالنا ہے تو اپنے پہلے گھر سے شروع کرو پہلے اپنے آپ سے شروع کرو کو داڑیاں رکھو موپے شریعت امام حسین کو داڑی تھی اس داڑی کو بچانے کے لئے کربلا میں آئے انہیں سنتوں کو مٹا رہا تھا یزید شریعت کو پامال کر رہا تھا مالِ غریمت پر تصرف کر رہا تھا شراب پی رہا تھا زنا کر رہا تھا بہن بیٹی کا اس کے لئے کوئی فرق نہیں تھا بندروں سے کھیل رہا تھا کتوں سے کھیل رہا تھا امام حسین بولے نانا جان نے یہ دین نہیں دیا ہے اب دین کو مضبوط کرنے کے لئے کربلا آنا ہی پڑے گا تو امام حسین کربلا میں آئے یزید پلید کو سمجھایا اور اس کے حواری آئے امام حسین کا راستہ روکے امام حسین کے لئے جنگ کے لئے تیار ہو گئے امام حسین نے کہا میں شریعت کو میٹھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں نانا جان کے دین کو لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس لئے امام حسین تیار ہو گئے امام حسین کے ساتھ صرف بہتر نفوز قدسیہ تھے امام آگے بڑے ایک مرتبہ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کا کہا چاہے جاؤ ان کے ساتھیوں کیسے تھے اللہ ان کی کچھ جذبہ محبت اللہ ہم کو عطا فرمائے آپ کے ساتھیوں نے کہا امام حسین ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم آپ کے دشمن میں سینے میں نیزے پرانے کے لئے آئے ہیں اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں رہیں گے تو ہم پھتر سے آپ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اپنی جان آپ کے خدموں پر نشاور کر دیں گے یہ جذبہ تھا وہی جذبہ تھوڑا ملا تو ہم شربت منا لیتے ہیں یہ بتانے کے لئے تم نے پانی بن کیا تھا ہم حسین کے نام پر شربت منا کے کہتے ہیں حسین پیاسے نہیں تھے ساری دنیا پیاسی تھی حسین سب کی پیاس بجانے کے لئے آئے تھے اس لئے ہم شربت منا کے کہتے ہیں حسین پیاس بجانے والے ہیں حسین پیاسے نہیں ہے یہ سمجھو آپ پہلے فلسفہ حسین پیاسے نہیں ہے حسین کو کوئی پیاس کی ضرورت نہیں ہے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پانی کے مالک وہی چھے ہیں آسمان کے مالک وہی ہیں زمین کے مالک وہی ہیں جنت کے مالک وہی ہیں وہ تو امتحان دے رہے تھے سبر کر رہے تھے رضا کی تعلیم ہم کو عطا فرما رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ پھر مدد کیوں نہیں آئی تم وہ رہے ہیں یا علی کہہ تو مدد آئیں گی یا حسین کہہ تو مدد آئیں گی یا رسول اللہ کہہ تو مدد آئیں گی مولا مدد آئی تو ہندہ تیرو کیا نظر آئیں گا مدد تھی تو استخامت تھی رسول اللہ کی مدد تھی مولا علی کی مدد تھی حضرت فاطمہ کی مدد تھی کھڑے بے کہہ رہے تھے واہ حسین آگے بڑھو تیروں کیا معلوم مدد ہے رسول اللہ کی امام حسین کے ساتھ تو امام حسین کامیاب ہوگے مولا علی کی مدد تھی تو امام حسین کامیاب ہوگے سرکار تو موجود تھے امتحانگاہ میں جیسا امتحانگاہ میں آپ نے جس کو فیور کرتے ہیں اس کو کیسا شپاشی دیتے ہیں کبھی جا کے دیکھو اکھاڑے میں لڑتے نہیں وہاں جا کے دور کھڑے رہے کے شپاشی دیتے ہیں آگے بڑھو ایسا وار کرو ویسا وار کرو علی سکھا رہے تھے علی اگور کر رہے تھے علی سکھا رہے تھے امام خاسم کر رہے تھے رسول اللہ ٹھہرے بے مرحبہ کہہ رہے تھے اس لیے تو خون جمع کر رہے تھے تم کو کیا معلوم مدد مدد ہم دنیا کے طلبگار ہم کو دنیا کی مدد تھے امام حسین کائنات کو بچانے کے لیے آئے تھے تو رسول اللہ نے ان کو کائنات بچانے کا ڈھنگ عطا کر کے مدد فرما دی ہے نہیں سمجھے 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 اب اگر کوئی بولا یا رسول اللہ نے کہنا وہ تو آپ جواب دیں گے نہیں دیں گے ہاں کہہ سمجھے ہی تو دیں گے نہیں سمجھے تو جاؤ پکڑوں میں ہمارو کیا کھرنے کھائے امام حسین کربلا میں آئے اور آپ کے ساتھیوں نے جان کے نظرہ نے شروع کر دیئے دینے ایک ایک رن میں جاتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا حرد امام خاسم آئے امام خاسم کون ہے امام حسن مجتبا علیہ السلام امام حسین کے بڑے بھائی جن کو سرکار نے کہا سید یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلاح کرائے گا وہ دو مسلمان گروہ کون تھے ایک امام حسن علیہ السلام کا گروہ تھا اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا دونوں میں صلاح امام حسن نے کرائی اب سلو رافضیوں کی طرح تفضیلیوں کی طرح امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہنا خاموشی اختیار کرنا اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کہا تو پھر یہ بات امام حسن تک پہنچتی ہے اور تم امام حسن کی اخل لائی نہیں سکتے عمر بھر اس لئے ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں ہم کوئی ججو نہیں ہیں ہم امیر معاویہ کی بھی احترام کرتے ہیں اور امام حسن پہ تو جان دیتے ہیں امام حسن کے شہدادے حضرت امام خاسم رضی اللہ عنہ علیہ السلام آئے کہنے لگے چاچا جان سارے ساتھی شہد ہو چکے اب مجھے موقع دیجئے امام حسن کا دل بہر آیا کہنے لگے تم میرے بھائی کی نشانی ہو میں تمہیں میدان میں جانے کی کیسی اجازت دیتا ہوں تم جاؤگے ہر کوئی وہی جا رہا ہے پھر واپس نہیں آ رہا ہے کہنے لگے چچا جان ایک بھتیجے کی خدمت یہی ہے کہ چچا پہ خوربان ہو جائے یہ ہے رشتہ داری یہاں تو چچا کو ماننے کو نکل جاتے ہیں مال کی خاطر اور یہ بھتیجے کیسے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے رن میں جا کے رہے ہیں کہ اجازت دیجے اور امام حسین نے کہا تم میرے بھائی کی یادگار ہو میں کیسے تمہیں اجازت دوں کیسا کہ سکتا ہوں کہا کہ پھر میں اپنے نانا جان کو کیا سورت بتاؤں گا آپ میرے رہتے ہوئے آپ جنگ لڑیں یہ بھتیجے کی توہین ہے چاچا جان مجھے آپ کی خدمت کا موقع تا فرمائیے امام حسن کے شہزاد علی کے پوتے کو سرکار امام حسین نے شباشی دی آگے بڑھایا امام خاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر جب رن میں گھسے کسی کی حمد نہیں تھی کہ امام حسن کا مخابلہ کرے جو آتا تھا کٹ کے دوزخ میں چلا جاتا تھا ہزاروں کو کر دیا ارزخ پہلوان تھا بہت بہت در بڑا نامی گرامی حرب کے طریقوں سے واقع تھا اس نے عمر بن ساتھ سے کہا تم کیا بوزی لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس شیر کے آگے کیوں بھیج رہے ہیں کسی بہتروں کو بھیجو ارزخ آیا دھندن آتے ہوئے جیسے دھندن آتے ہوئے آیا پہلے تو امام خاسم نے اس کے تین بیٹوں کو ختم کر دیا ان کی تلواروں کو چھین لیا اور جب ارزخ مقابلے کو آیا نامی گرامی جنگ کے طریقوں سے واقعی جس پہ کوفا ناز کرتا تھا جس کی بہت دری پر وہ علی کے پوتے کے مقابلے میں آیا وہ امام حسن کے لقت جگر کے مقابلے میں آیا وہ بہت دروں کے شہنشاہ کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ سمجھ کے آ رہا ہے کہ میں اب امام خاسم کا خاتمہ کر دوں گا لیکن جیسے آگے بڑا امام حسن نے ترکیب چلی جنگ کے طریقے ان کو یہ آتے ہیں اہلِ بیت کو یہاں تو تذبیحات میں دے دے کے بٹھا دی ہے اس لیے تو کہا گیا نکل کر خانقہ سے ادا کر رشو شبیل اللہ دیکھ لیں گا پھر تم کب دیکھیں گے اگر اس لیے تو بیرون میں کہا کہ یہ تذبیح سے کام ہوتا تو اماموں سے تلوار کئی کو لاتے تھے تو کبھی تذبیح کبھی تلوار موقع سمجھنا ہے جب تذبیح کی ضرورت ہے تو تذبیح جب تلوار کی ضرورت ہے تو تلوار ان سے بڑی تذبیح کون جانتا ان کے گھر سے تو ولایت نکلتی ہے امام خاسم نے دیکھا دھندھنا تھے بڑے غزب سے آرہا ہے امام خاسم نے ترکیب چلی جنگ کی کہنا لگے ارزاق میں تو تجھ کو بہت بڑا فن کا ماہر سمجھتا تھا بڑا حربی سمجھتا تھا لیکن یہ کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو گھوڑے کی زین بھی برابر نہیں بننا آتا ہے پلک کے جیسے گھوڑے کی زین دیکھا امام خاسم نے پلک کے جو وار کیا دو تکڑے ہو کے گر گیا یہ تھا جنگی طریقہ اہلِ بیت خالی تذبیعہ لے کے نہیں پھڑتے تھے نمازہ پڑھ کے نہیں پھڑتے تھے مسوا کا لگاتے ہوئے نہیں پھڑتے تھے صرف یہ اہلِ بیت جانتے تھے مسوا کب لگانا تلوار کب چلانا اس لیے یہ حمد یہ طاقت یہ خوت اہلِ بیت اتھار کو اللہ نے عطا فرمائی تھی اور اسی خوت و طاقت کا نتیجہ تھا کہ کربلا میں ہر اہلِ بیت نے خون دے کر فتح کے جھنڈے گاڑ دیا امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی وقت نہیں ہے تفصیلات اتوار کو آئیے انشاءاللہ میں بیان کروں گا امام حسین جب میدانِ کربلا میں آئے تو امام حسین نے اسی حدیث کو یاد دلا ہے جو میں نے کہا کیا تم کو نہیں معلوم کہ میرے نانا نے کہا کہ حسن اور حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور اہلِ سنت کی آنکھ کی تھنڈک ہے جان کر بھی نہیں کرے آج بھی وہی ہو رہا ہے آج بھی وہی نقشہ ہے جانتے ہیں کہ رسول علمِ قاب جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم یہاں سلام پڑے تو رسول اللہ سنتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ سعودی ریال امریکہ ڈالر یہودی ایجنڈے پہ کام کرنا ہے اس لیے اس سے بچو امام حسین کہہ رہے ہیں میرے سوا ساری دنیا میں کون ہے نواسہِ رسول نہیں جانتے نہیں تھے جان کے کرے ہیں اس لیے دو دکھن کا مخدر بن گئی امام حسین کو چاروں طرف سے گھر لیا گیا کربلا کے میدان میں امام حسین کی جب تلوار چلی زلفقار حیدری تو کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا جو آ رہا تھا کٹ کٹ کے واسلے جہنم ہو رہا تھا امام حسین بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے تو پھر انہوں بھوکے تھے انہوں پیاسے تھے ایسی تلوار چلاتے ہیں تم بولو بھوکے تھے تم بولو پیاسے تھے پیاس ان کو ترس رہی ہے بھوک ان کو ترس رہی ہے تم ابھی امام حسین کو نہیں پہچھا نہیں اس لئے تو خاجہ غریب نواز کہا بلی آ دے لا الہ الا محمد امام حسین ہے جب تلوار اٹھائی امام حسین کربلا کے میدان میں تو بھاگنا شروع کر دیئے لومنیوں کی طرح بکریوں کی طرح جدر تلوار اٹھاتے ہزاروں جزیدی لئینی کافر دو دقی گھر کے جہنم میں جاتے تھے جب آپ کو چوتھ رف سے تیروں کی تلواروں کی بھالوں کی نیزوں کی چوتھ طرف سے حملہ کیا گیا یہ غم گزرا بابا یہ تین دن کا غم نہیں ہے پکوڑو یہ عمر بھر کا غم ہے تم کدھر سننا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں خوران کیا ہے تم کیا خوران پڑھتے ارے حضرت فاطمہ نے ایسی خوران پڑھ پڑھ کے حسین کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ کربلا میں امام حسین کا جسمیں اتر ہے کربلا میں امام حسین کا مبارک دھڑ ہے اور کوفے میں نیزے پر امام حسین کا سر اقدس ہے خوران کی تلاوت جاری ہے تم پڑھ سکتے کبھی بھی تم تو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرو معاملی وزارت کے لیے لانتی شرکیہ جلوس میں ناچ رہا اور اس کو یہ مدرسے والے مہمان خصوصی بلا رہے ہیں اور امام حسین نے توحید کو برقلا رکھنے کے لیے شرک کو مٹانے کے لیے اور بیدت کو خائم رکھنے کے لیے سر اٹھایا نیزے پر تو خوران کی تلاوت کر کے بتائی کہ میرے نانا پر جو نازل ہوتا ہے وہ خوران ہے اسی خوران کی عظمت کے لیے میں نے اپنے سر کو دے دیا خوران پڑھو خوران پڑھو امام حسین تو جب چاہو طرف سے حملہ کیا گیا آپ جب گھوڑے سے گرے ان لانتیوں نے کیا کیا آپ ان کو لانتی بولنا نہیں بولنا کسی کو برا نے بولنا کہتے ان کو ذرا بولے حضرت آپ کی ناک تریری وہ تو دو مہنے بعد نہیں کرتے نہ ناک شدی نہیں کرلے انہوں نے اتنا تکبور اتنا گرور ہم کو ایسا بول دیئے ہم کو ایسا بول دیئے اور یہاں امام حسین کو جن کو اللہ نے پاکی کا اعلان فرمایا جس سے اللہ محبت کرتے تھے رسول اللہ محبت کرتے تھے ان کو گھوڑے سے نیچے آنے پر مجبور کر دیا گیا گھوڑے سے جب نیچے امام حسین تشریف لائے تو لئینوں نے وہاں پر بھی حملہ کیا دوزقیوں نے یزید کون ہے آپ سن لو یزید کافر ہے کیا ہے کافر کیا ہے یزید کافر یزید کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر وہ بھی کافر یزید لانتی یزید دوزقی بچنا ہے دوزق سے تو حسین کی مالا جب ہو یا حسین یا حسین یا حسین کو ہو وہ حسین نے کام کیا ہے آپ گھوڑے سے نیچے بھی آئے تو آپ پروار کیا گئے یہاں تک کہ آپ کے جسمیں اتھر سے آپ کے سر کو جدہ کر دیا گیا امام حسین امام حسین کا سر جس کو سرکار چومتے تھے ان لئینوں نے اتنی بید بھی کی کہ آپ کے تن سے آپ کے سر کو جدا کیا گیا یہی نہیں کیا گیا اے حسین کے چانے والوں ایک غم ہے تو بیان کریں گے ایسے ایسے غم ہے کہ تاب نہیں یہیں پران کرنے کی وہ حسین تھے جو سبر و رضا میں کامیاب ہو گئے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا نصف سن سے تن جدا کیا گیا آپ کے جسمیں اتھر سے کپڑے اتار لئے گئے یہی نہیں کیا گیا لئینوں نے کافروں نے یزیدیوں نے پلیتوں نے خبیصوں نے جن کی نسل آج بھی خبیص چلتے آ رہی ہے جو آٹھ رکعت ترہی بھی پڑھ رہی ہے جو سرکار کے علمے غیب انہمانے کھڑے لے کے سلام نہیں پڑھتے فاتحہ نہیں دیتے یہ یہی نسل ہے آپ کے جسمیں اتھر سے کپڑے اتار لئے گئے نہ صرف کپڑے اتار لئے گئے بلکہ آپ کے جسمیں اتھر اور تمام اہلیں بیتے اتھار کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے جسم کا ریضہ ریضہ کر دیا گیا وہ میرے حسین وہ حسین کے ساتھ کیا گیا جو رسول اللہ کے آگوش کے پالے ہوئے ہیں جو مولا علی مرتضیٰ کی گود میں کھیلنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوْدَتَ فِي الْخُرُبَ اللہ اے حکم دے رہا ہے کہ سرکار کے گھر والوں سے مؤدد کرو تحیل لئینیوں نے یزیدیوں نے یہ محبت بتائی یہی کربلا کا نقشہ تھا اس لئے یہ تبلیغی جماعت ہو اب کھل کے سن لو آپ یہ جماعت اسلامی ہو یہ اہل اہدیس خبیص ہو یہ دیوبندی ہو یہ سعودی ہو یہ کوئی بھی یہ ہو یہودی ہو یہ سب کے سب دو زخی ہیں یہ امام حسین کے دشمن ہیں یہ حضرت عمر فاروق کے دشمن ہیں اور آج آپ کو بتا رہے ہیں اس لئے ان سے اتنا ہی پوچھنا یا حسین بولنا نہیں بولنا زیادہ گفتہ گونے کرنا یہ مناظریں مناظر سب ہو چکے سب ہو چکے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہے وہ آپ کا داماد ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کا باپ ہو چاہے آپ کی بین ہو چاہے آپ کی خالہ ہو چاہے آپ کا مامو ہو چاہے آپ کو وہ مرشد ہو چاہے وہ کتنا بڑا عالی میں پوچھو یا حسین کہنا نہیں کہنا انہیں بولا ہاں تو سمجھ لینا گیا دو جخ میں ہم 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 کرا یہ بولا نہیں حسین کا نام لینے سے جنت ملتی ہے کیوں ملتی ہے سرکاں نے فرمایا جنت پہ بھئی آپ کے گھر پہ نام پلٹ ہے ہاں نا ہر گھر پہ ان کے نام کی پلٹ رہتی مگر جنت میں کس کے نام ہیں معلوم مولا علی حضرت فاطمہ امام حسین امام حسین کے نام جنت پہ لکھے ہوئے ہیں تو اب کیا پتا چلا جو مالک ہوتا ہے گھر کا اس کے نیم پلٹ ہوتی ہے گھر پر تو پتا چلا جنت کے مالک مولا علی فاطمہ امام حسین اب دلائیں گے فاتحہ امام حسین کا غم منائیں گے اور ان کی بارگاہ میں سلامِ اقیدت پیش کریں گے ارے بھائی تم کو معلوم نہیں ہے جب امام حسین کی شہادت ہوئی نا آسمان سے خون کی بارش ہوئی بیت المخدس سے جو فتر اٹھاتے تھے خون نکلتا تھا سات دن تک ہندیرہ رہا دن میں تارے نظر آنے لگے اور جس جانور کو کارتے تھے اس کا گوشت کڑوا ہو جاتا تھا اور جنہوں نے نوہ پڑا اور سارے مسلمان جو امام حسین کے چانے والے ہیں آسوں کی دریہ بہا دیا خبر بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا غم ہے جو امام حسین کا غم بناتا ہے سرکار دو عالم سے آسرن کیے چشم مبارک سے آسو جاری تھے اور آپ کے سر مبارک پر گرد چوب رہی تھی ابھی آپ نے سن لیا اور اس لیے تو سب سے پہلے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی زوجانے جب خافلہ مدینہ کو پہنچا تو سب سے پہلے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی زوجانے نے کہا ارے ان پر لعنت ہو جو اہل بیت اتھار کے ساتھ یہ برا سلک کیا ہے ان پر لعنت بھیجی گئی انہوں بہت ہوئے ہیں لعنت بھیجنا نہیں بھیجنا سب سے بڑا لعنت ہی تو ہے اس لیے امام حسین علیہ السلام کا غم ہم کو نجات کا باعث ہے اس لیے تو سرکار نے فرمایا ستارے آسمان کی امان ہیں یہ تارے انجم یہ آسمان کی امان ہیں اور میلی اہل بیت زمین کی امان ہیں یہ اہل بیت اتھار اس لیے دوستو اہل بیت اتھار سے محبت رکھو مودت رکھو اور ان کی خربتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک بیٹھ کر ذکر حسین میں شامی رہے انشاءاللہ اگر آپ اتوار کے دن تشریف لائیں گے گیارہ بجے تو کچھ واقعات اہل بیت اتھار کی شہادت کے اور اس کی حکمتوں کے بیان کرنے کی پھر ان لوگ کا انجام کیا ہوا یزید پلیت کی تو خبری نہیں ہے مگر امام حسین ہر ایک دل میں ہے ہر ایک دل میں امام حسین ہے اور یزید پلیت کی تو خبر کا نام انشاء نہیں ہے امام حسین ہے کوئی کسی کا نام سید حسین ہے کسی کا نام محمد حسین ہے کسی کا نام حسین علی ہے کسی کا نام افتخار حسین ہے کسی کا نام خرشید حسین ہے کسی کا نام غلام حسین ہے کسی کا نام خاتم حسین ہے اس لیے یزید مر گیا حسین زندہ ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے مگر یہ پکوڑوں کا نہیں ہے اہلِ حدیث کا نہیں ہے دیوبندیوں کا نہیں ہے ان کا نکو جاؤ سمجھے نئے تو شرک کے حوالے کرتے ہوں لگا کتابہ کھول کھول کے بتا سکتا ہوں خالی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں ان کی پلی تھی انہوں نے لگ بھی چھوڑی ہے اس لیے آپ ان لوگوں سے بچنا ہے تو ہماری بات تو خبول کرو خبول ہے کے نہیں ہے دیکھئے ہندوستان کے حالات کچھ خراب نہیں ہے اگر ہمارے ہاتھ میں خاجہ کا دامن ہے کیونکہ ہماری مدد کے لیے امام حسین نے اپنے بیٹے خاجہ کو بھیجا ہے اور یہ نام نے مسلمان حالات خراب کر رہے ہیں ان کو جو کام کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں اور حکومتوں سے مل کے مسلمانوں کی چمچہ گری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بددام کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم گستاخانے رسول سے بدلہ لے کر رہیں گے ہم صحابہ کے گستاخوں کو جواب دیں گے ہم اہلِ بیت اتھار کے گستاخوں کو جواب دیں گے آپ ہمارا مو بننے کر سکتے کیونکہ یہ مو کھلا ہے امام حسین کی محبت میں اس لیے ان باتوں کو یاد رکھیجے اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز مت پڑھئیے اور کتاب بڑا بھی عالم ہوں گا وہ عالم نہیں ہو سکتا جہالت کی بلندی پر چڑھ کے بڑے بڑے بات نہ کرتے ہیں نہ قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث پڑھنا آتا آگے پوچھ رہے فاتحہ دینا قرآن میں نہیں پھر قرآن میں نہیں ہے تو کہاں ہے پھر فاتحہ ہتی بات آپ نہیں سمجھ سکتے میں خالی نمونے بتا رہا ہوں سمجھ جائیے آپ حضرات بھی امام حسین کے پیغام کی طرف آ جائیے یہ مدر سے ایک خانخواہ بچی ہے تو امام حسین کے خون کی برکت ہے کوئی مرشد مرشد نہیں ہے کوئی صوفی صوفی نہیں ہے کوئی علم علم نہیں ہے کوئی حفظ حفظ نہیں ہے جب امام حسین کا صدقہ ہے جب امام حسین کے پیغام کو آپ پھیلائیں گے تو امام حسین ہم پر کرم فرمائیں گے اور ہم سلام کرتے ہیں امام حسین کی شہدت پر سلام اے سید شہدہ سلام اے معام بحر البر سلام اے فقر کائنات سلام اے علی اکبر سلام اے علی ازغر سلام اے امام قاسم سلام حضرت زینب سلام حضرت امہ کلسل سلام جمعی اہل بیت اتحار علیہ السلام کرے ہو جائیے سلام اے سلام اے سلام اے سلام اے شہدتا ہے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیہ وسلم الگیاس ہے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حصرت سناخہ حجدائی میں پریشا یا نبی سلام علیہ وسلم یا رسول سلام علیہ وسلم یا حبید سلام علیہ وسلم سلوات اللہ علیہ وسلم تک بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیہ وسلم یا رسول سلام علیہ وسلم یا حبید سلام علیہ سلوات اللہ علیہ سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید شہدہ سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سلام علیک ربنا تکبھل من الفاتحہ عزت النبی سلام علیک حسن علیہ وسلم اللہم احفظنا من کلی بلائی دنیا وضع بالاقرآ لی خمسط نصف بیار الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتضی وابنہم الفاطمہ ارحمو یا سعادت فی خلت فی ذلتی یا حسینو یا حسن یا فاطمہ یا بطراب اللہم احفظنا من کلی بلائی دنیا وضع بالاقرآ اللہم ایدین سرات ومستقیم ربی زدن علم والحقنم السالحین یا اللہ یا پاک پر دیار علم تیرہ بی پاک صدی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر حضور عظم دستگیر کے صدقے میں حضور قاجہ غریب نواز سرکاز کے صدقے میں حضور بہلوں علماء عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ کے صدقے میں کل اہل بیت اتھار کے صدقے میں کل شوہدان کربلا کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جلسے کو خبول فرما دے جتنے حاضر ہیں ان کے دلی مخاصد پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے سقیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ زہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رسمے کچھالی و برکتہ تا فرما ہماری عمم درازی و برکتہ تا فرما ہمیں صحتتہ تنصیح تا فرما ہم کو آنے والی بلایا تا فات آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا سے محفوظ فرما دے یا اللہ کرونا ویرس جیسی بلا امراض سے ہوں اس کی سب کی حفاظ حفظ حفظ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہندہ نصرہ کافر مشکلوں کے شر سے محفوظ رکھ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخی آگ سے بچا لے نصرہ پسرہ سے آسانی سے گزار دے حفظ قوصر کے پیالے عطا فرما خیامت کی ہونکیوں پر حشانی مترسائر یا اللہ تیر حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین بی بی فاطمہ السلام مولا علی اور کل شہیدان کربلا حضرت زینب صلی اللہ حضرت میں کل شہیدان کربلا کل غازیان کربلا کل اہل بیت حضار کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بغیر حساب کی طاقے جنت اور فدر صدق جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبری کی حفاظ اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے ہمیں جمیمیان ان کو صحت عطا فرما جو قرضوں میں مطلع ان کے خرضیں عدا فرما دے جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا دے اللہ جن لڑکیوں کی شادیوں ان کی شادی کا احتمال پر یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما کامیاب ہو جانے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ناجی فرما دے یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابن کر دے نمازوں کا پابن کر دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہلِ بیتہار کی محبت عطا فرما اور یا اللہ مدرگان الدین کی محبت عطا فرما یا اللہ بدقیدہ گستاخوں اور بے عدبوں سے ہماری حفاظت فرما بدقیدہ گستاخوں کو جواب دینے والا بنا دے بدقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو فتح